ایک دن میں کتنے کپ چائے پیئے تو اس سے صحت کو نقصان نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فکس جواب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مختلف لوگ چائے میں پتی کی مقدار مختلف رکھتے ہیں اور چینی کی مقدار مختلف رکھتے ہیں اور جو پتی ہے وہ بھی پھر کئی طرح کی ہے کئی مختلف کمپنیوں کی ہے تو ہر مختلف قسم کی اور ہر مختلف برینڈ کی جو پتی ہے اس میں کیفین کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے تو کیفین صرف چائے کی پتی میں نہیں ہوتی بلکہ جو بوتلیں آپ پیتے ہیں سیون آپ کوکا کولا پیپسی ان سب کے اندر بھی کیفین پائی جاتی ہے چوکلیٹ کے اندر بھی جو کافی ہے اس کے اندر بھی کیفین پائی جاتی ہے تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کی پیکنگ کی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جو کتنے گرام کے اندر کتنی کیفین پائی جاتی ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو پتی کے اندر کیفین ہے وہ اصل میں بلڈ پیشر کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے عارضی طور پر تو ایک دن میں اگر کوئی شخص تین سو پچاس میلی گرام تک کیفین انٹیک کر لے کھانے اور پینے کی چیزوں میں تو اس سے اس کی صحت پر کوئی مزیر اثرات مرتب نہیں ہوں گے اگر اندازن بتایا جائے تو ایک یا دو کپ چائے یا کافی کے روزانہ پینے سے آپ کے بلڈ پیشر کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ایک کپ ہے دو سو پچاس میلی لیٹر کا اس کی اگر اندر آپ کافی لیں تو اس میں تقریباً سو میلی گرام تک کیفین پائی جاتی ہے اور چائے یا سبز چائے اگر آپ ایک کپ لیتے ہیں تو اس میں پچاس میلی گرام تک کیفین پائی جاتی ہے اگر کسی شخص کا بلڈ پیشر بہت زیادہ رہ رہا ہے مسئلہ نے ایک سو اسی یا دو سو تک پہنچا ہوا ہے اور دوائیاں کھانے سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ کیفین والی کوئی بھی چیز تھوڑی مقدار میں بھی وہ استعمال نہ کرے